اسلام علیکم ناظرین گرمی کا موسم ہو اور آپ بے حال ہو رہے ہوں تو ایسے میں ہماری مانیے اور یوٹیوب آن کر کے ہماری آج کی کلیکشن میں فل آف فن ڈراماز کو ایک بار ضرور دیکھئے یقین مانیے گرم موسم کا حساس ہی تھنڈی آئس کریم کی مانت لگنے لگے تو ٹرائی ضرور کیجئے گا لیکن پہلے ہمارا چینل سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پرس کر دیں تاکہ ہم آپ کی انٹرٹینمنٹ کے لیے ہر پل آپ کی سکرین پر موجود رہیں ڈراما سیریل اپنا تو سٹائل یہی ہے اپنا تو سٹائل یہی ہے ڈراما سیریل دو ہزار اٹھارہ میں شروع ہوا ڈراما انتہائی مزاہیہ ہے ڈرامے میں نئی اُبھڑنے والی ادھکارہ ماہم جاوید نے بطورے جینی مرکزی قدار ادا کیا اور اپنے قدار سے بھرپور انصاف کیا جینی ایک انتہائی سسترگی ہے لیکن اسی ادھکار اور موڈل بننے کا انتہائی شوق ہے جینی قرائے کے مکان میں رہتی ہے جس کی مالکہ آمنہ ہے آمنہ کا قدار سونیا رائے نے نبھایا جو کہ شادی کے لیے خوبصورت لڑکے کی تلاش میں ہے اسے اپنے لیے رشتے ڈھونے ہیں ڈرامے میں مزید قدار نظر آتے ہیں مثلاً اسلم جو کہ آمنہ کا بھائی ہے اور لنڈن میں رہتا ہے تمام ادھکاروں نے خوب جم کر ادھکاری کی ہر منظر کو اس قدر مزاہیہ انداز میں فلم آیا گیا کہ ناظرین ہسے بنا نہیں رہ سکے ڈراما سیریل بلبلے بلبلے اس قدر مزاہیہ ڈراما ہے جو چینل سرفنگ کے داران بھی سامنے آ جائے تو شاید ہی کوئی بچہ یا بڑا ہوگا جو سکرین سے بندے رہنے پر مجبور نہ ہو جائے ڈرامے میں چار مرکزی قردار نبیل خوبصورت محمود صاحب اور مومو عرف ممتاز ہیں ان کے علاوہ بھی کئی قردار موقع محل کے نسبت سے نظر آئے یوں تو تمام ادھکاروں نے اپنی شاندار ادھکاری کے سبب قرداروں میں رنگ بھڑ دئیے لیکن مومو کا قردار حد سے زیادہ مزاہیہ ہونے کے باعث ناظرین میں ہر درجہ مقبول ہے اگر آپ مومو کے چلنے کا انداز دیکھ لیں تو خود کو ہسنے سے ہرگز نہیں روک پائیں گے مومو کے بعد مقبول ترین قردار نبیل کا ہے جبکہ محمود صاحبی کسی سے پیچھے نہیں ہے ہر قسط میں نئی ہماکتیں کرتے ہیں یہ قردار آپ کو خط نہ خط تک ہسا سکتے ہیں لیڈیز پارک لیڈیز پارک چار عورتوں سونیا، سبا، روبینا اور آئشہ کی کہانی ہے یہ چاروں خواتین ہر روز لیڈیز پارک میں آ کر اپنی زندگی کے مسائل ایک دوسرے کو بتاتی ہیں اس کا انجام نہائیت ہی مزاہیہ ثابت ہوتا ہے ڈرامے میں مہنور بلوچ نادیا حسین ارجمند رہیم اور سنہ اسکری نے اپنی ادکاری کے بھرپور جوہر دکھائے ہیں مشہور ادکار ہمایو سعید اور آصف رضا میر جو کہ آہد رضا میر کے والد ہیں بھی پرمزاہ ادکاری کے رنگ بکھیرتے نظر آئے ڈراما سیریل لیڈیز پارک میں نہائیت بہترین انداز سے مزاہ پارے ترتیب دیئے گئے یہ ڈراما دوہزار گیارہ میں ریلیز ہوا مہنور بلوچ اور ہمایو سعید اس ڈرامے میں بطور کپل منظر عام پر آئے ڈراما سیریل بلکی سکور ڈراما سیریل بلکی سکور کا کردار مشہور ادکارہ بشا انساری نے ادا کیا بلکی سکور ایک ایسی عورت ہے جو سکھ حزم سے مسلمان ہوئی اور پھر بیرون ملک مقیم ہے بلکی سکھا کے مانا مزاج کی عورت ہے اور دوسروں پر اپنے صحیح غلط فیصلے مسلط کرنا اس کا مشکلہ ہے احسن خان نے اس ڈرامے میں بلکی سکور کے چھوٹے بیٹی کا کردار ادا کیا جو ایک ناکام محبت بھگتا چکا ہوتا ہے پھر اس کا پاکستان آنا ہوتا ہے جہاں وہ سوہا یعنی کے سائرہ یوسف سے ملتا ہے اور شادی کر لیتا ہے سوہا بلکی سکور کے ہر غلط فیصلے کے خلاف اٹھ کھڑی ہوتی ہے جبکہ باقی سب بلکیس سے دب کر رہتے ہیں ڈرامے میں بلکیس کور کے اردو اور پنجابی کا مکشر ڈائلاغ آپ کو ہسنے پر مجبور کر دے گا اس ڈرامی کو مشہور رائٹر فائزہ افتخار نے لکھا ہے ڈراما سیریل تانا بانا ڈراما سیریل تانا بانا دو ہزار اکیس میں ہم ٹی وی پر رمضان میں جاری ہوا اس ڈراما سیریل میں میڈیا کے دو بھرتے چہروں یعنی کے علی زی شاہ اور علی زفر کے بھائی دانیال زفر نے اپنی جلبلی سے اداکاری سے ناظرین کے دل جیت لئے مرکزی کے داروں زین اور زویا کی ہلکی پھلکی نوک چھونک اس ڈرامی کا حسن ہے زویا ایک نہائی تھی موڑی لڑکی ہے جو اپنے لیے سٹین دینا جانتی ہے کوئی غلط بات برداشت نہیں کر سکتی زین سٹارز پر یقین رکھنے والا لڑکا ہے لیکن زویا کے ستاروں سے اپنے ستارے نہ ملنے کی باوجود اس سے شادی کرتا ہے زویا اور زین میں اکثر کسی نہ کسی بات پر نوک چھونک چاری رہتی ہے دونوں کی فیملیز نے اس ڈرامے میں کومیڈی کے جو رنگ بکھیرے وہ قابل تحسین ہیں نہائیت معمولی مزہ کے ساتھ یہ کیسا ڈراما ہے جسے ضرور دیکھا جائے ڈراما سیریل اوے موٹی چینل ایکسپریس ٹی وی پر جاری ہے ڈرامے میں مرکزی قدار حاجہ یامین اور ادکار سید جبران نے ادا کیا ان دونوں ادکاروں نے اپنے قدار کے ساتھ بھرپور انصاف کیا ڈرامے میں موٹی کا قدار مشہور ٹک ٹاک سٹار کامل آفتاب نے ادا کیا ڈرامے پر تنقید بھی ہوئی کہ اس ڈرامے میں باڈی شیمنگ کو ہوا دی گئی جس سے عوام کی دل ازاری کا خدشہ ہے لیکن بعض ازار ٹیم کی جانب سے اس انصر کی تردید بھی کی گئی کہ ڈرامے کا مقصد کسی کی دل آزاری نہیں بلکہ یہ ڈراما ایک مصبت سوچ کو مدین اصر رکھتے بنایا گیا ہے ڈرامے کی ڈائلاؤگز اور سچیشن نہائیت مزاہیہ ہیں کامل آفتاب یوں تو ایک ٹک ٹاک سٹار ہیں لیکن ٹی وی سکرین پر بھی وہ کسی سے کم نہیں رہی اوے موٹی میں ایک اداکارہ کے دور پر ان کے کریئر کا بہترین ڈراما ثابت ہوگا اپنی حقیقت سے قریب ترین اداکاری کے باعث انہوں نے ناظرین کے دل جیت دیئے اس ڈرامے کی ریٹنگ میں خوب اضافہ ہوا ڈائلاؤگز کے پیش نظر تمام اداکاروں کی پرمزہ مکمل اداکاری دیکھ کر آپ حسے بنا نہیں رہ سکتے ڈراما سیریل آزر کی آئے گی بارات آزر کی آئے گی بارات جیو ٹی وی پر 2019 میں جاری کیا گیا ایک مکمل مزاہ پیکج ہے ڈراما خاندان کے بیچ تمام رشتہ داروں کے درمیان بچوں کے شادی بیہا کے معاملات پر ہوتی نوک چونک پر مشتمل ہے آزر کے ماں باپ کی وفات ہو گئی ہے اور وہ پاکستان میں اپنے چچا چچی کے گھر رہتا ہے جن کے دو بچے ڈولی اور وقار ہیں ڈولی آزر کو پسند کرتی ہے لیکن آزر کو ایک صلح نامی لڑکی پسند ہے اور وہ اسی سے شادی کرنا چاہتا ہے صلح کا کردار سروت نزید نے خوب نبھایا جبکہ آزر کا کردار حسن نیازی نے ادا کیا بکار بیرون ملک ایک سکھ لڑکی سے شادی کر چکا ہے اور اس کے پاکستان آنے کی کوئی اطلاع نہیں ہوتی ڈرامے میں بشانساری جعوید شیخ سروت گلانی سمینہ احمد سنبل آغا اور دیگر اداکاروں نے خوب پر مزاہ اداکاری کی ڈراما سیریل عشق جلے بھی ڈراما سیریل عشق جلے بھی روہ سال جیو انٹرینمنٹ پر بطورے رمضان ٹرنسمیشن جاری کیا گیا عشق جلے بھی ایک فیملی ڈراما ہے محمد بوٹا کا کردار قوی خان نے ادا کیا جن کے بیٹے بما فیملی بیرن ملک مقیم ہوتے ہیں لیکن بعد ازا انہیں پاکستان واپس آنا ہوتا ہے اور پھر مستقل طور پر وہ پاکستان میں ہی رہائش اختیار کر لیتے ہیں خاندانی بزنس محمد بوٹا کا دامات سنبھالتا ہے ٹراما سیریل میں دو کزنز بیلا اور باسم کی چٹ پٹی سی لف سٹوریز بھی دیکھنے کو ملتی ہیں بیلا اور باسم مزاجن ایک دوسرے سے اُلٹ ہیں لیکن بلاخت دونوں ایک ہو جاتے ہیں اس چلے بھی میں تائی سجو کا کردار نبھانے والی ادکارہ عرصہ غزل یوں تو بہت پہلے ہی مقبول ہیں لیکن اس ڈرامے میں زبردست قسم کا مزاح کردار نبھانے پر ان کو مزید شہرت اور مقبولیت حاصل ہوئی ڈرامے کے مقالمے اور سیچیویشنز قابل تعریف ہیں سجو کے ڈائلوگز اس قدر پرمزاہ ہیں جنہیں سنتے ہی کہہ کہہ اُبل پڑتے ہیں ڈراما سیریل ڈولی ڈالنگ ہر دل پسندیدہ دکارہ نادیا خان نے ایک لمبے عرصے بعد ٹی وی سکرین پر کمبیک کیا ان کے حالی اور ڈراماز میں ایک ڈراما ڈولی ڈالنگ جو کہ جیو ٹی وی پر آنئر ہوا نادیا خان نے معمول سے ہٹ کر ادھاکاری کی ہے اور انہیں پسند بھی بہت زیادہ کیا گیا ڈرامے میں تواتر سے چار کے دار دیکھنے کو ملتے ہیں ڈولی کو قدر بیوقوف سی عورت دکھایا گیا ہے جو ہر طرح سے اپنے شوہر کا دل جتنے کی کوشش میں لگی رہتی ہے اور اس کا نتیجہ عجیب ہی نکلتا ہے ڈولی کی سہیلیاں اسے ایسے ایسے مشورے دیتی ہیں جن پر وہ آنکھ بند کر کے یقین تو کر لیتی ہے لیکن ان کا نتیجہ بہت ہی خراب نکلتا ہے ڈراما سیریل چپ کے چپ کے ڈراما سیریل چپ کے چپ کے رواسال کا بلوک باسٹر ڈراما رہا ڈرامے کو مشہور ڈراما سیریل سنو چندہ کی رائٹر سائمہ اکرم نے لکھا ہے سنو چندہ کی طرح یہ ڈراما بھی ہم ٹی وی کی رمزان ٹرنسمیشن کے طور پر جاری ہوا اس ٹرامے میں دو جوڑوں نے لیڈ رولز نبھائے ایک طرف آئیزہ خان اور عثمان خالد پر جبکہ دوسری طرف ایمن سلیم اور ارسلا نصیر ہیں جنہوں نے اس ٹرامے سے ڈیبیو کیا ڈراما کزن میریج اور فوس میریج کے موضوعات کا انتہائی مزاہ سے احاطہ کرتے ہوئے خاندانی نوکچوں کو بھی بڑے مزیدار طریقے سے پیش کرتا ہے خاندان کے بڑوں میں دو دادیاں جو آپس میں سوٹن ہیں ہر وقت لڑتی جھگرتی رہتی ہیں اور اسی چکر میں بچوں کی زندگی پر بری طرح اثر انداز ہوتی ہیں ماں کے ساتھ ساتھ بیبے کے قدار نے بھی تمام ناظرین کے دل محلیے یہ ڈراما اب تک کا سب سے زیادہ دیکھا جانے والا کومیڈی ڈراما ہے تو کیسا لگا آپ کو آج کا کاؤنڈاؤن ہمیں کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا سب سے زیادہ دیکھا جانے والا